موسیقی کہ کعبہ شریف بھی ایک پتھر سے بنا ہوا ہے تو ہم لوگ سجدہ اسی کے طرف کرتے ہیں تو کیا یہ اس کے بارے میں ہمیں ان کو کیا جواب دوں بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا گہر مسلم نے بھی آپ سے اچھا سوال کیا صحیح سوال ہے بھائی اگر شرک اسلام میں حرام ہے تو آپ مسلمان جب نماز پڑھتے تو کعبہ کو شردہ کیوں کرتے سوال اچھا ہے اس کو جواب نے بولیں گا اگر ہم پوچھیں گے بھائی کیوں یہ غلط ہے اسلام میں جواب نہیں پتا ہے تو لوگ بولیں گے شیطانی سوال ہے سوال تو بھائی صحیح سوال ہے میرے حساب سے اور یہ سالے سوالوں تو کا جواب آپ اگر ویبسائٹ پہ جائیں گے irf.n میں یہ عام سوال ہے کوئی نیا سوال نہیں میرے لئے عام سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے دشا ہے ایک ڈریکشن ہے ہم مسلمان ہم یقصانیت میں مانتے ہیں کانگرگیشن میں مانتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی شخص کہیں گا کہ پورپ کی طرف دیکھو کوئی کہیں گا پشیم کی چلف کوئی کہیں گا سوت کوئی نوت کوئی نیسٹ کون ویس کی طرف ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے بقرہ میں جا بھی آب ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو کعبہ ایک دشا ہے ہماری لئے قبلہ ہے اور جب سب سے پہلے ساری دنیا کا نقشہ جو جیوگریفی ورلڈ میپ بنائیں وہ مسلمانوں نے علیدریوسی نے 1154 میں 1154 میں اور جب مسلمان جیوگریفی ورلڈ میپ بناتے تھے تو ساؤٹھ پول اوپر تھا اور نوتھ پول نیچے تھا اور کعبہ بچ میں تھا یہ ویسٹرنرز انگریز لوگ آئے اور میپ کو اُلٹا کیا نوتھ پول اوپر ساؤٹھ پول نیچے بڑھ پھر بھی الحمدلہ کعبہ سنٹر میں ہی ہے بچ میں ہی ہے تو دنیا کے کوئی بھی حصے میں آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے اب نماز پڑھو ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو ہم کعبہ کے گول تواف کرتے ہیں کعبہ کے گول تواف کرتے ہیں سرکم ایمبولیٹ کیوں کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہی کرتے ہیں لیکن لوجکلی سوچ سکتے ہیں کہ ہر دائرے کا ہر سرکل کا ایک ہی سنٹر ہے ایک ہی بیچ کا ایسا ہے سنٹر ایک ہے تو ہم جب تواف کرتے ہیں گرد گھومتے ہیں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے کسی لیے میں تواف کرتے ہیں اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قعبہ کے بارے میں سنگ اصوت کے بارے میں وہ ساری گلس پہ ہمیں دور کر لیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سعی بخاری میں سے کر رہے ہیں وائم نمبر ٹو کتاب الحج چیپٹ نمبر فیفٹی سکس حدیث نمبر سکھ سیونٹی فائم میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ سنگ اصوت ایک کالا پتر نہ میرے لئے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نہ برا نہ میرے لئے برا ہے نہ میرے لئے اچھا ہے کیونکہ میرے رسول نے اس کو چوما اس لئے میں چوم رہا ہوں نہیں تو یہ کالا پتر نہ میرے لئے کوئی بھلائی کر سکتا ہے یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے انسانیت کو بتانے کے لئے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے اور ایک تو نقطہ ہم گیر مسلم سے کہہ سکتے اور جو میں اقصر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے آزان دیتے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی بھت کی عبادت کرنے والا جو بھت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی کھڑے نہیں رہیں گا تو صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال رضی روان وہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے آزان دیتے تھے یہ صاف ہے کیونکہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے اسی لئے صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے بھی آزان دیتے تھے بہنوں کی طرف سے کوئی سوال میرا نام شما پروین ہے اور میرا نام شما پروین ہے آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اسی کروڑ غیر مسلم ہندوستان میں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا اس کے باوجود ایک مخصوص طفقہ مسلمان بادشاہوں پر یہ الزام کیوں لگاتا ہے کہ مندیروں کو گرا کر مسجدیں بنائی گئی ہیں براہ کرام اس کی وضاحت کر دیں السلام علیکم بہن نے اچھا سوال کیا کہ جب اسی کروڑ غیر مسلم شہادت دے رہے کہ اسلام میں زبردستی کس کو داخل نہیں کیا گیا تھا تب بھی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندیریں گرا کے مسجدیں بنائیں اور مندیروں کو لوٹا ہر مذہب میں ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی انسان ہوئے گا جو مذہب کا نہیں فالو کر رہا ہے چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو تو یہ بولنا کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ نے مندیر نہیں گرا یہ بالکل غلط ہے لیکن یہ جانتا ہوں کہ چند مسلمان بادشاہوں نے مندیر پہ حملہ کیا کیوں کیونکہ مندیر میں جائدات تھی وہ غلط ہے قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز چرچ گردوارہ اس کو آپ مت تباہ کرو یہ قرآن کی آیت ہے تو اگر چند مسلمان بادشاہوں نے شاید کیا ہوں گا لیکن عام طور پہ نہیں عام طور پہ غلط فہمی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بادشاہ مندیر گر آئے لوگ کہتے ہیں ٹپو سلطان نے تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیل آیا ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں بھی آپ جائیں گے محصور میں اس کے بازو میں اس کے محل کے آنگن کے اندر ہی ایک مندیر ہے تو لوگ جان بوچ کے تاریخ کو بدلتے ہیں آج آپ ڈلی میں جائیں گے تو جو گائیڈ ہوتا ہے نا گائیڈ گائیڈ بولیں گے کہ تاج مل کس نے بنیا بچا ہے یہ راجہ بھوجنے بنیا ہے تو میں جب ڈلی گیا تھا تو ایک foreigner تھا اسے گائیڈ کہہ رہا تھا کہ راجہ بھوجنے بنیا ہے تو بے وکوف میں ہجاروں سمیل دور سے آ رہا ہوں پوری تحقیق کے ساتھ کس نے تاج مل بنیا ہے ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ راجہ بھوجنے بنیا ہے تو اس طریقے سے تاریخ کو بدل دے ختم بنا کس نے بنیا ہے ایک نیا نام لیتے ہندور تو یہ ایک ساجش ہے تاریخ کو بدلنے کے لئے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پریویز گورنمنٹ جو تھی ہمارے جو سکول کی کتابوں میں گلت چیز اس کا سیفرنائزنگ سیفرنائزیشن آف دے انڈین ٹیکس بکس مطلب بھگوہ جو ہندو مذہب کے بارے میں اور اسلام مذہب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا یہ پریویز گورنمنٹ اسی لئے جب اس ٹائم جب ڈیموکرٹک فرنٹ آئی میں کوئی پولٹیکس پیچھنے دے رہا ہوں اس گورنمنٹ نے وہ تبدیلیوں کو بدل دی تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جان بوچ کے غلط فہمی پھیلا رہے یہ بات میں تصمیم کرتا ہوں چند مثال کے طور کے اوپر اگر ہٹلر نے ہٹلر نے چھے ملین چھے ملین یہود کو زندہ جلایا ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عیسائیت اس کی ذمہ دار ہے وہ ہٹلر ایک غلط عیسائی تھا اس نے اس نے کیا تو اس طریقے سے چند مسلمان راجہ نے غلطیاں کیوں گی لیکن یہ کہنا کہ سب مسلمان راجہ یا اکثر مسلمان راجہ انہیں یہ کیا کہ مندر ہو گرا ہے یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ تاریخ اس کی گوائی دیتی ہی نہیں اور جان بوچ کے کچھ لوگ پولٹک ووڈ بینک کے وجہ اس سے تاریخ کو بدل رہے جو الحمدللہ سمم الحمدللہ ابھی پھر سے اسے صحیح کیا جا رہا ہے اوپ دانسازو کشٹ آخری سوال بہنوں کی طرف سے السلام علیکم ڈاکٹر 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 صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں کنورٹیڈ مسلم ہوں میرا نام آمینہ کازری ہے اسلام قبول کرنے کے بعد میں میرے ماں باپ بھائی بہن یہ سب کچھ میں مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو کیسے دعوت دی جائے کیا کتابیں آپ کی بیج کر یا کس طرح سے مطلب مجھے راستہ بتائیے پلیز سلام علیکم بہن گمارت بات دیتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کیا الحمدللہ اس نے یہ سوال کی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والدین میرے گھر والے میرے بھائی بہن مجھ سے ناراض ہے ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے خوش ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو خالق ہے سارے کائنات کے سارے انسان کے اسے خوش کرنا اور اہم ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر والدین بھی خوش ہے تو اس کے جیسا کچھ چیز نہیں الحمدللہ سبحانہ وتعالی میرے نظری میں جو بھی انسان اسلام قبول کرتا ہے جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ والدین کے اور اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے اور اس کے لیے اس شخص کو جو نو مسلم ہوتا ہے اسے اور احتیاط لینا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اگر وہ اسلام قبول کرنے کے پہلے جتنا اچھا اپنے والدین کے ساتھ تھا اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے سیکڑوں گھر اچھا ہونا چاہیے کیونکہ والدین کو پتا لگنا چاہیے کہ ڈیفرنس کتنا ہے تبدیلی کتنا ہے پہلے میری بیٹی تو میری سب بات نہیں مانتی ابھی سب بات مانتی ہے تو جو چیز آپ کے والدین فرمائیں جو کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف نے وہ ساری بات کے اوپر عمل کرو لیکن جو شریعت کے خلاف پہ ان باتوں کو صرف آپ عمل مت کرو